بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کسی چیز کی شدت سے خواہش رکھے ہوتا ہے سالوں سے اسی مانگ رہا ہوتا ہے سجدوں میں قبولیت کی اوقات میں تحضیدوں میں آنسوں میں گرد ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کی حق میں پورا کر دیتے ہیں تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوا کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تُو نے ایسا ناراج ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے تُو نے کسی اور کو دے دیا مگر پھر کہیں اندر سے بہت اندر سے اس کی سکتی روح سے اسے آواز آئی ہے جس کے پیچھے تُو بھرگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب کیا تُو اتنا خود گرد تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف ایسی ایسی خواہش کی تکمیز کی طمنا لیے جاتا تھا تیری سجدے جس کی لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنے خواہش کو بط بنائے پوجھ رہا تھا پھر ایسا ہی ہونا تھا مگر اچھا ہوا تُو جھے آئی کے حقیقت کیا ہے کسی سے جھڑتا ہے کسی کی خواہش رکھنی ہے سجدے کس کے لیے خالص سرانے کرنے ہیں آنسو کس کے لیے بہانے ہیں اگر وہ رب تیری انخواہش کو پورا کر دیتا ہے تو تُو جو سجدوں میں تڑکے مانگتا تھا نا وہ سجدی بھی جھوٹ جاتے تو اللہ کو بھون جاتا تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تُو اسے بھولے اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تُو مجید اس رب سے جھوٹ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی رب سے بھر دے ہاں باج اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے وقتی طور پر دل کا ٹھوٹنا ہی تو اس رب سے جھوٹا ہے تمہاری چھپی ہوئی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے تمہاری دل کی بے قرائے سے اللہ واقع ہے تُن کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو اس کی چینکھوں کی پکار اس تک پہنچ چکی ہے اللہ تمہارے خالے دلوں سے واقع ہے اللہ تمہارے لوٹے شاموں سے واقع ہے وہ سر بدل دے گا وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے بس مانگتا وہ صبر ہے وہ تمہارا دل بدل رہا ہے وہ تمہیں اس چیز کا درد محسوس کرا رہا ہے کیونکہ ہاں شاید تم اس دل سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے لیکن آگے جن کے لئے اپنے رب کی رضا میں راجی ہونا پڑے گا وہ تمہیں ایک خوبصورت جندگی کی اُڑان بکھائے گا اور جندگی کی اس حقیقت کے پار لے جائے گا وہ تمہارے دل کو سکون میں بدل دے گا اور تمہارے آنکھیں شکر سے بھیج جائے گی بس تم صبر کرو اور ہمت رکھو اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو مختہ یقین کہ ہاں نہیں نہیں رہنا یہ وقت بھی بدل جائے گا میری سوچی بھی اور میری جندگی بھی اور اگر راستہ مہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تمہیں سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منجل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو مگر وہ جاگ تو لا محدود ہے اس کی موضوع کی تو کوئی حد نہیں جندگی کئی ایسی راہوں پر اور مراحل سے گزر کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لئے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا تاکہ خوشی سے پہلے گم کی لجت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ لو ایک طریقہ وہ ہے جس کیلئے تم خود کو تیار کرتے ہو اور دوسرا وہ جس کیلئے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ تمہیں نہ آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مرنے دیتا ہے تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کیلئے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے مایوسی اور امید تم میں ہیں وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تک تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر کوشیدہ ہے تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھوں گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا کہ جو تم مانگتے ہو یقین دکھنے والے یقین دکھتے ہیں اور راستہ بنانے والا راستہ بنا دیتا ہے تو تم کن اندریشوں میں پڑے ہو منصوبے بھی وہ جانتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تم ہی وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے تمہارا بگھرنا آرجی ہے مگر اس کا تھام لینا ہے مستقیل ہے تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے ورنہ وہ توکب سے جوڑنے کیلئی تیار بیٹھا ہے اور وہ ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے گا جیسے اس کا ایک خروپ کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں جندہ کر دیتا ہے وہ رب بہت مہربان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ عجیم ہے